بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سائیبا نیوز کے ساتھ میں ہوں ایمان فاطمہ نظر داؤتے ہیں آج کی ہم خبروں پر کنسلیٹ جنرل اور پاکستان جدہ کی پریس ریلیس کے مطابق ائر سیال کی سعودی عرب کے لیے پروانوں کا آغاز آج یہ مزی جانتے ہیں سنہ شوائب کی اس ریپورٹ میں کنسلیٹ جنرل اور پاکستان جدہ کی پریس ریلیس کے مطابق ائر سیال کی سعودی عرب کے لیے پروازوں کا آغاز پاک سعودی دوستی کے فروغ کے لیے سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے جدہ 29 مارچ 2023 کنسلیٹ جنرل خالد مجید نے آج کینگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ جدہ کے نورس ٹرمینل پر ائر سیال کی فتحی پرواز کا استقبال کیا جدہ میں پاکستان کنسلیٹ جنرل کے دیگر حکام اور ائر سیال کی انتظامیابی ائرپورٹ پر موجود تھی دو طرف و تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں ایک اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے خالد مجید نے ائر سیال کو معاونت فراہم کرنے پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ نئی ائرلائن دونوں برادر ممالک کے درمیان روابط میں اضافہ کرے گی جس سے زیادہ تعاون کی راہیں ہموار ہوں گی اور تجارت میں اضافہ ہوگا مزید خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کے لئے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں